مبین منور معروف شائر کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن مبین منور کے لیے ایک یادگار شام رہی اس نادگو شائر کو ان کے آبائی مقام میں مداہ رسول خطاب سے نوازا گیا اپنے نادیا کلام کے لیے ملک بھر میں مشہور مبین منور نے اس خوبصورت محفل میں اپنی پہلی ناد سنائی اور خوبصورت سما باندھا محسن بیکرام مہربان دی دور 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 عبداللہ شریف نے کرناٹک میں اردو شورا و عدبہ کی خاطر فاہب زرائی نہیں ہونے کی شکاعت کی نات کا مطلع سمات فرمائے جہاں سے میری ناتوں کا سفر شروع ہوا اور جو میری سب سے مقبول ترین نات جس سے مجھے شہرت ملی مقبولیت ملی اس کے بعد میں ناتیں لکھتا رہا سنیے کہتا ہوں کہ میرے آقا ہے خیر البشر میرے آقا ہے خیر البشر مہتبر 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 جب بھی میں ہمارے شورا کو دیکھتا ہوں کرناٹک کے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ایک جنون سا ہے آپ تھک جائیں گے سنتے سنتے وہ سناتے سناتے نہیں تھکیں گے ایک شاعر کے لئے اگر اس کا کلام سنے اور اس کی تعریف کریں واہ واہ کریں اس کے لئے کھروڑوں کی جائزات سے بڑھ کریں ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے علاوہ موبین منبر نے امریکہ ملیشیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منبرہ میں اپنا ناتیا کلام سنایا ہے 1965 سے شعری خدمات انجام دی رہے اس شاعر کو شہزادہ ترنم بلبل باغ مدینہ آشق رسول اور اب مدہ رسول خطاب سے نوازا گیا ای ٹی وی نیوز کے لئے ٹیپ ٹور کرناٹک صرف احمد حلو کی ریپورٹ